بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے کوکنٹ کیک کی بہت زبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں جو کہ آپ لوگ بچ پر میں کہتے تھے اب آپ لوگ اسے اپنے بچوں کے لئے بنائے انشاءاللہ ان کو بہت پسند آئے گی بہت ہی مزیدار یہ ریسیپی بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی سوفٹ بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور تیار کیجئے گا اگر آپ بھی اس طرح کا مزیدار سا اور سوفٹ سا کوکنٹ کیک بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو مجھے سپورٹ کرنے کے لئے اور میری حوصلہ افضائی کے لئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریجئے گا اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آٹھ ہیچ کی لمبائی کا پیل لیا ہے اور اس کو ہم آئل سے اچھی طرح سے گریز کر لیں گے اور اس کے بعد اس کے اندر بٹر پیپر رکھیں گے اور اس کو بھی سیٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر بھی اچھا سا آئل لگا کے زبردستا اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب ہم کیک بنانے کے لئے تین عدد انڈے لیں گے اور اس کے اندر 125 گرام چینی شامل کر دیں گے اور اس کو اتنی اچھی طرح سے بیٹ کریں گے کہ یہ فلفی ہو جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تقریباً 6 سے 7 منٹ تک ہم اسے بیٹ کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور جب اس طرح سے سوفٹ ہو جائے گئے مکشر ہمارا تو اس کا مطب ہے کہ ہمارے انڈے بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر 1.5 ٹی سپون لیمن اسینس ڈالیں گے اور چند تقریباً 1.4 ٹی سپون ہم اس کے اندر یالو کلر شامل کر دیں گے اور 125 گرام ہم آئل لیں گے اور اس کو بھی ہم بیٹر کی مدد سے ساتھ ساتھ اس میں ہم آئل داتے جائیں گے اور بیٹر کی مدد سے اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے بس آپ نے اتنی دے تک بیٹر چلانا ہے جتنی دے تک ہم آئل شامل کریں گے اب میں نے میدہ لیا ہے 125 گرام اس کے اندر 1 ٹی سپون بیکنگ پولڈر شامل کیا ہے اور ایک چھٹکی نمک شامل کر دیا ہے اس کو آپ نے ضرور چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد اس کو ہم تین حصوں میں تین بیچز میں ہم اس کو اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو ہم کٹ اینڈ فوڈ کے مہتر سے اچھی طرح سے تمام میدہ مکس کر لیں گے آپ نے اچھی طرح سے تصریح کر لینا ہے کہ میدہ نیچے نہ بیٹھا ہو اب جو ہم نے سانچار ریڈی کیا تھا اس کے اندر یہ تمام مکس کر ہم شامل کر دیں گے اور اس کو پہلے سے پری ہیٹ کی ہوئے اوون میں 180 دگری سینٹی گریٹ پر 30 تو 35 منٹ کے لیے ہم بیک کر لیں گے اب ہم جو ہے اس کے لیے شیرہ تیار کر لیتے ہیں جو ہم کیک کے لیے تیار کریں گے اس کے لیے 1 کپ میں نے چینی لی ہے اور 1 کپ ہی اس کے اندر ہم پانی شامل کر دیں گے اس کو بس ہم اتنی دیر تک پکائیں گے کہ چینی پانی کے اندر میلٹ ہو جائے تقریباً 3 یا 4 وائل آجیں گے تو ہم چولے کو بند کر دیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم الادہ سے رکھتے گے اب ہم دیکھیں کہ کیک میں ہمارا زبردستہ تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے پلیٹ میں نکال لیں گے اس طرح سے آپ اوپر پلیٹ رکھیں گے اور ٹان کرتے ہوئے کیک کو ہم پہا نکال لیں گے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردستہ ہمارا کیک بیک ہوا ہے اوپر سے ہم اس کا بٹر پیپر جو ہے وہ ریموو کر دیں گے اور اس کے ہم مناسب سائز میں جو ہے اس کے ہم سلائس کاٹ لیں گے دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کے سلائس جو ہے برابر نائف کے ساتھ ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح سے تمام کیک کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے ہم پیس کاٹ لیں گے مناسب سائز میں اور دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور مزیدار اور زبردستہ ہمارا کیک بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اس کے اوپر کوکونٹ لگائیں گے اس کے لیے جو شیرہ ہم نے تیار کیا تھا وہ بھی تھڈا ہو چکا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم کوکونٹ جو ہے اس کا برادہ رکھ لیں گے اور ہم اس کے اندر جو ہے اس کو کیک کو ڈپ کریں گے اور اس کو پھر ہم ناگل کے اندر کوکونٹ کے اندر ڈپ کریں گے اور خوبصورت سا ہمارا آپ جو سے بچپر میں کھاتے تھے ویسا کیک بن کر تیار ہو جائے گا بہت ہی مزیدار اور موں میں گھل جانے والا یہ کیک بن کر تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس سے ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ اور زبردستہ کیک بن کر تیار ہوا ہے ایک میں آپ کو اور بنا کر دیکھاتی ہوں دیکھیں اس طرح سے شیرے میں ڈپ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم نارل کی برادے میں ڈپ کریں گے اسی طرح سے میں باقی تمام بھی کیک کو اسی طرح سے شیرے میں ڈپ کر کے اور برادے میں ڈال کے تمام کیک ہم تیار کر لیں گے اور میں اب آپ کو ڈی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی شاندہ اور زبردست بیکری سے زیادہ مزیدار ہی کیک بن کر تیار ہوتے ہیں آپ لوگ اسے ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی سوفٹ بن کر تیار ہوئے ہیں اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو لائک کریجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں رکعت ہوگی اللہ حافظ